نمسکر دوستو سواغت ہے آپ کے اپنی چینل ڈیفنس نالش میں گروہ بات سن کے تھوڑا سانسی جنور آئے گی ایسا پہلی بار کچھ ہونے جا رہا ہے جب یوکرین پاکستان کی مدد چاہتا ہے اور پاکستان یوکرین کی مدد کرے گا بھی ساعت میرے حساب سے یوکرین یہ بھول چکا ہے کہ یہ وہی کھنگال پاکستان ہے جو کہ آئیم ایف اور چین کے کرجے پر جندہ ہے نہیں تو اب تک اس کا نام و نسان بھی ختم ہو چکا ہوتا اب آخر کار یہ کنگال پاکستان یوکرین کی مدد کیسے کرے گا اور آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یوکرین بھارت کے فیور میں کتنا رہتا ہے اور ہم رسیہ کا کھل کے سمردھن کیوں کرتے ہیں دیکھیں دوستو یوکرین جہاں پر ابھی تک ناٹو دیسوں کی گودی میں بیٹھا ہوا تھا لیکن اب ناٹو دیس یوکرین کو ہتھیار سپلائی نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یوکرین کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی ہے اور ویسے بھی دوستو آپ لوگ کو میں بتا دوں یوکرین ایک چھوٹا سا دیس تھا رسیہ نے جس طریقے سے یوکرین پر حملہ کیا تھا اگر یوکرین اپنے ہی ہتھیاروں سے رسیہ سے لڑتا تو آج پوری یوکرین کے اندر رسیہ کا دب دبا قائم ہو چکا ہوتا لیکن ناٹو دیسوں نے اور یوروپین سنگ نے جس طریقے سے یوکرین کی مدد کی اس کی وجہ سے لگ بھگ دیڑ سالوں سے یوکرین رسیہ سے لڑ رہا تھا لیکن ابھی ناٹو دیسوں نے بلکل ہتھیار سپلائی کرنا بند کر دیا ہے اور اسی کی وجہ سے اب یوکرین نے پاکستان سے مدد مانگی ہے آپ لوگ کو میں بتا دوں یوکرین کے ودیس منتری پاکستان کے دورے پر آنے والے ہیں اور یہ واقعی میں تھوڑا سا سرپرائز کر دینے والی بات ہے آپ لوگ کو ہنسی بھی آئے گی کہ یہ کنگال پاکستان آخر کار یوکرین کی مدد کیسے کرے گا تو دیکھیں دوستو آر لیڈی پہلے سے ہی پاکستان یوکرین کی مدد کرتا ہے ہتھیار کو سپلائی کرتا ہے لیکن دوستو اب یہاں پر کھل کر یوکرین پاکستان سے ہتھیار کھریدنا چاہتا ہے آپ لوگ کو میں بتا دوں یہ وہی یوکرین ہے جب بھارت نے پہلی بار اپنے پرماڑو بمپ کا پریچھڑ کیا تھا تب بھارت کے خلاف یوکرین نے ووٹنگ کی تھی اس کے بعد کئی سارے ایسے انٹرنیسنل ویواد بھارت کے بنے جہاں پر یوکرین نے بھارت کے خلاف ووٹنگ کی یہ ہمیشہ ایسے ہی پاکستان کے فیور میں رہتا تھا اور اسی وجہ سے بھارت رسیہ کے فیور میں رہتا تھا اور رہتا ہے اور رہتا رہے گا یوکرین کے ویدیس منتری پاکستان کے دورے پر آئیں گے اور پاکستان سے ہتھیاروں کی باتیں کریں گے دیکھیں دوستو یہاں پہ ایک چیز تو ہو سکتا ہے پاکستان چائنہ سے ہتھیار کھرید کر یوکرین کو سپلائی کریں جس سے پاکستان کو بھی اچھا خاصا فائدہ ہوگا اور چائنہ کو بھی اور یوکرین کو تو ہتھیار مل ہی جائیں گے تو یہاں پہ کچھ ایسی ستھی جرور بن سکتی ہیں لیکن اگر بات پاکستان کی کریں تو مجھے تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ کھنگال پاکستان یوکرین کی مدد کر سکتا ہے ویسے دوستو آپ لوگوں کیا لگتا ہے کیا یوکرین سچ میں پاکستان کی مدد سے رسیہ کو ہارا سکتا ہے یا پھر نہیں نیچے کمٹس باکس میں آپ اپنی رائے جوڑ دیجئے گا بس چلتے لیتے ہیں آپ سے کھوٹی سی پیاری سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریٹ کلے کا سبسکرائب کو وٹن ہے جائے فڑا وٹ چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویلائکن پر پرسکلے نا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نیچے ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت